بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا یہ صرف مقصوص نشستوں کا کیس نہیں اصل سٹیکھولڈر ووٹرز کی آئینی حقوق کا کیس ہے سنیت حد کانسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس اتر من اللہ کا اضافی نوٹ چاری چار صفات کے نوٹ میں قرار دیا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی انتخابات سے قبل دوران اور بعد میں کیا کیا شکایات تھی الیکشن کمیشن مکمر ریکارڈ دے الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا جسٹس اتر من اللہ نے مزید لکھا مقصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ محض تقنیقی نکتہیں نکال کر نہیں کیا جا سکتا کیس کا فیصلہ آٹھ فروری کے انتخابات کے تناثر میں کیا جا سکتا ہے فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا نہیں کہا تھا جسٹس اتر من اللہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا جسٹس اتر من اللہ نے لکھا توہین عدالت کی کاروائی کے لیے کوئی شکایت دائر کی ناہیم اس سے مشابرت کی گئی یہ تاثر دیا گیا جیسے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کا آغاز ان کی شکایت پر کیا گیا جس قدر تذہیق امیز یا جھوٹی مہم چلائے جائے پھر بھی کسی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانے کی رائے نہیں رکھتا ایجنسیاں مستقبل میں آلہ آجا ماتحد عدلیہ کے کسی جج یا ان کے عملے سے رابطہ نہ کریں مصیر اعظم اوفیس آئی بی آئی ایس آئی تمام سیول ملیٹری ایجنسی کو ہدایت جاری کر دی گئی لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے پانچ نکاتی ایس اوپیز جاری کر دیئے ایٹی سی ججز کو حراسہ کرنے کی کیس میں عبوری حکم نامے میں کہا ایٹی سی ججز اپنے موبائل میں ہر کال ریکارڈ کریں پنجاب کی اصداد دہشتگردی عدالتیں نو بائی کے کیسز کا ترجیح بنیادوں پر فیصلہ کریں آئی جی پنجابی متحد افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات کریں عدالت کا عمل درامت ریپورٹ آٹھ جولائی تک داخل کرانے کا حکم آپریشن فوج نہیں حکومت کی ضرورت ہے ذمہ داری بھی ہمیں لینی ہے وزیر دفاع خواج آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا افغان حکومت سے تابن کی امید تھی لیکن وہ تابن کو تیار نہیں پاکستان میں عسکریت پسندوں کو مغربی سرحد بیجنے کیلئے دس ارب روپے دینی کی پیشکش بھی کی لیکن خچا تھا کہ وہ وہاں سے بھی واپس آ سکتے ہیں آپریشن عزمہ استحقام شروع کرنے کیلئے چین کا کوئی دباؤ نہیں مزید کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں حکومت باتچیت کے لئے تیار ہے ایسے فیصلوں سے خطے میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہے گا جہاں ایسی جنگی تربیت کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے تو پھر اسی طرح ہوگا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو مزیر دفاع کے بیان کے انداز پر اعتراض کہا خواجہ آصف کا انداز پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کی علامت نہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کی آنکھ کھلی ہیں سرارداد یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف نون بائنڈنگ ہے یو ایس گورنمنٹ جسوا جارنن لو کے ذریعے سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فورن آفیس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے اس وقت کب واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا امریکہ کا پاکستانی الیکشن کو غیر شفاف کہنا مداخلت نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کے انتخابات میں دھاندی ہوئی اپوزیشن لیڈر اومار ایوب کی میڈیا سے گفتگو قوم اسمبلی میں امریکی کرادات کی مزمت میں پاس کردہ کرادات مسترد کر دی کہا یہ حکومت ڈرے نہیں عوام کا منڈیٹ واپس کرے بجٹ پر بھی تنقید کہا شہباز شریف خود مانتے ہیں یہ آئی ایو میپ کا بجٹ ہے یہ بجٹ نہیں عوام پر خود کو شملہ ہے یہ بجٹ کسی اقتصادی قاتل نے بنایا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا پارٹی میں دھڑے بندی اور فارور بلوک کی خبروں کا نوٹس دھڑے بندی اور فارور بلوک میں شامل تمام ارکان کے نام مانگ لیے پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت پارٹی ثوابت پر سختی سے عمل درامت کا پیغام دیا آئندہ ملاقات میں سینٹ اور قومی اسیملی میں باغی ارکان کے نام پیش کرنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب ذرائع کے مطابق عمر ایوب کے ساتھ کارکنوں کی ہاتھا پائی کے معاملے پر رہنماوں نے ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ دو جولائی کو اڈیالہ جیل میں بانیو پی ٹی آئی کو پیش کی جائے گی ہم ان سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں کرے گے کیونکہ یہ پارٹی کو اس وقت چھوڑا تھا جب پارٹی کو سب لوگوں کی ضرورت تھی تو ہم کسی قسم کا انگیجمنٹ ان لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھگوڑے کی باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا فواہ چوہدری نے مشکل کے وقت پارٹی کو چھوڑا انہیں واپس نہیں لیں گے بانیو پی ٹی آئی نے کہا پارٹی چھوڑنے والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرے گے رہنما تحریک انصاف پروف حسن کی جی این این کے پروگرام فیس ٹو فیس میں گفتگو بولے بانیو پی ٹی آئی نے کہا وہ کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے سکتے ہیں تحریک شروع ہو چکی ہے بانیو پی ٹی آئی کی کال کا انتظار ہے بانیو پی ٹی آئی عبدت نکاح کیس میں جلد بری ہو جائیں گے مجھے کوئی ضابطہ اخلاق بنا لینا چاہیے جس میں ہم فیملیز کو اس طرح سے سوال کر کے ان کے اوپر اس طرح کی گندی نعرے بازی کر کے بلو دا بیلٹ ایک دوسرے کو اشتیال نہ دلوائیں وہ لوگ جو اس کے مرتقب ہوئے وہ نادم بھی ہوئے شرمندگی کا بھی احساس انہوں نے کیا کہ جی یہ ہوا میرے فرائز منصبی میں شامل ہے اور میں اس آرڈرلی کنڈکٹ کو باہر صورت مینٹین کرواؤں گا اپوزیشن کی ہلڑ بازی اور گندی زبان بہت ہو چکی اب برداست نہیں کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایتکس کمیٹی قائم کرنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب احتجاج غلیس گالیوں تک پہنچ چکا ہے دوسری جانب اپوزیشن ارکان نے پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ایوان کے باہر سیکیورٹی سخت رہی قیدیوں کی وین بھی پہنچی اپوزیشن لیڈر نے کہا جب تک گیارہ افراد کو اسمبلی میں نہیں جانے دیتے احتجاج جاری رہے گا ہم ان کے آگے نہیں جھکے جن کے پیروں میں آپ بیٹھے ہیں آپ کے آگے کیسے جھک جائیں فائنانس ترمیمی بل صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا قومی اسمبلی نے گزشتہ روز مالیاتی بل پاس کیا تھا سپیکر نے بل اور متعلقہ دستاویزات وزیراعظم کے دستخط کے ساتھ بھیجوائیں صدر مملکت کی جانب سے آج بل پر دستخط کا انکان صدر کی توسیق کے بعد فائنانس ترمیمی بل یقن جولائی سے لاغو ہوگا ذرائع کے مطابق بعض ٹیکس اقدامات سولہ جون سے لاغو ہوں گے غیرت کے نام پر قتل کی استلاح غلط استعمال کی جاتی ہے چار گواہوں کی شرط پوری کیے بغیر عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے کسی خاتون پر جھوٹی تحمت لگانے پر اسلام اور ہمارے قانون میں قضب کی حدد مقدر ہے خواتین تو وراست کا حق نہ ملنا بھی اہم مسئلہ ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صلقہ تقریب سے خطاب کہا اسیمبلی میں مخصوص نشستوں پر آنے والی کئی خواتین کی کارکردگی بردوں سے بہتر ہے موسیقی 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 موسیقی